بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو میں عوران عبدالوحید خان اور آپ دیکھ رہے ہیں عبدالوحید خان یوٹیوب چینل آپ سب کو اس نئی ویڈیو کے ساتھ اس چینل میں خوش آمدید کہتا ہوں دوستو آج ہم آئے ہیں یہ ادھر بلیک رائس لگائی گئی ہے کالی مونجیز کو بولتے ہیں یہ آپ کے سامنے ہیں اس کا کلر بلیک ہوتا ہے چاولوں کا کلر بھی بلیک ہوتا یہ تقریباً ادھر دس کنال لگائی گئی ہے تو یہ اونر ہیں جو اس قید کے ان سے بھی بات چیت کرتے ہیں کہ انہوں نے یہ کیوں لگائی ہے اور اس کا کیا فائدہ ہے اور اگر کوئی دوست یہ بیج وغیرہ اس کا قریدنا چاہے گا نیکس ٹائم کے لیے تو وہ بھی آپ کو رابطہ نمبر وغیرہ دے دیے جائے گا لوکیشن بتا دی جائے گی تو آئیے ان سے پوچھتے ہیں جی معلومات لیتے ہیں کہ اس مونجی کے ریٹ کیا چل رہا ہے انہوں نے کیسے ریٹ پر لگائی تھی اور ابھی جو ہے اس کے فائدے وغیرہ پوچھتے ہیں کہ اس کا جو فائدہ کیا ہے کیونکہ باقی چاول تو ہر بندہ استعمال کرتا ہے اس کی جو خاص وجہ ہے وہ ان سے پوچھتے ہیں السلام علیکم جی جی والیکم السلام جی کیا آلہ جناب ٹھیک ہے جی الحمدللہ آپ سنائے الحمدللہ جی اپنا نام بتا دیں جی میرا نام حمزہ سردار ہے حمزہ سردار اچھا جناب یہ آپ نے پہلی دفعہ لگائی ہے جی میں نے پہلی دفعہ لگائی ہے ٹھیک ہے تو کیا اس کے سب سے پہلے ہمیں فائد بتائیں جی اس کے فائد کیا ہیں جی اس کے فائد یہ ہیں یہ شگر اور ہیپٹائٹس جو ہے نا جی اس کے لئے بہت فائدہ مند ہے صحیح ہے ویٹامن کی یہ کمی پوری کرتا ہے صحیح ہے صحیح جی وہ آپ کو ان چاولوں کے ذریعے بھی یہ چیزیں مل سکتی ہیں اس کے لئے ہوا یہ شگر فری بھی کہتے ہیں اس کو دل کے امراض کے لئے بھی کہتے ہیں جی کافی بھی فائدہ مند ہوتی ہیں تو باقی جی اس کے یہ چاول میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جی کلر بلیک ہے یہ آپ کے سامنے ہے ابھی یہ ساری مونجی جو اچھی طرح تیار نہیں ہوئی جب یہ ساری تیار ہو جائے گی تو یہ ٹوٹل جو ہے بلیک ہو جائے گی یہ آپ کے سامنے ہے جی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ فاصل لگائی گئی یہ بلیک ہے جی بلکل یہ آپ کے سامنے ہے اور یہ ایک نمبر کوالٹی ہے جی یہ بیج انہوں نے مگویا جی انڈیا سے انڈیا سے کسی دوست کے ذریعے پہنچا جی کسی دوست کے ذریعے مگویا تھا صحیح اچھا جی آپ نے یہ آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ یہ پاکستان میں اس کا تقریباً کتنا ریٹ چلتا رہا جی کلو کے حساب سے پچھلے سال اس کا ریٹ پر کیجی جو ابھی کھڑی فصل پہ جس نے بوکنگ کروائی تھی اڈوانس بوکنگ وہ چھے ہزار سات ہزار پر کیجی ہے چھے ہزار سے سات ہزار پر پہ جو اڈوانس بوکنگ تھی جو اڈوانس بوکنگ ہے صحیح اور جو بیج لگانے کے ٹائم تھی اس ٹائم تقریباً کتنا ریٹ تھا اس ٹائم تقریباً کوئی آٹھ ہزار پر کیجی دے رہا تھا کوئی دس زار پر کوئی بارہ ہزار پر کوئی سولہ ہزار پر میں نے سولہ ہزار پر کیجی لے کے آیا تھا صحیح صحیح تو یہ بیج جو ہے جی یہ انشاءاللہ گرانٹی کے ساتھ ہوگا کوالٹی جو ہے زبردست ہوگی اس کی یہ آپ کو دکھا رہے ہیں ابھی یہ فل تیار نہیں ہوئی کچھ دنوں تاک انشاءاللہ داس سے پندرہ دن تاک امید ہے انشاءاللہ اس کی کھٹائی ہو جائے گی اگر کوئی دوست یہ لگانا چاہیے آپ کے سامنے ہے جی فصل اچھی ہے زبردست ہے کوئی دوست اگر لگانا چاہے گا تو بیج وغیرہ مل جائے گا آپ کو تو تحصیل دس کا ہے جی یہ سترہ تحصیل دس کا تو موبائل نمبر جو ہے وہ آپ کو سکرین پر مل جائیں گے آپ رابطہ کیجئے گا تو انشاءاللہ ریٹ جو ہے مناسب ہوگا اس کی ڈمانڈ جو ہے ریٹ کی آپ کسی جگہ سے بھی پتہ کریں گے تو تقریباً چھ ہزار سے اوپر اوپر سات آٹھ ہزار روپیا کلو کے حساب سے ہوگی تو اگر کوئی دوست ہمارے ذریعے سے ان سے اکریدنا چاہے تو آپ کو ڈمانڈ جو ہے فی کلو کے حساب سے چار ہزار روپیا کیجی کا حساب سے ہوگا باقی آپ موقع پہیں گے تو انشاءاللہ آپ کے ساتھ پیار محبت بھی ہو جائے گی تو باقی جی اس کی جو دیکھ بال ہوتی ہے دوسری فصلوں کے حساب سے یہ جی سپر کی طرح یہ اس کی دیکھ بال وہی خاد اسی طرح کھیت کی تیاری اسی طرح کھیت میں منتقلی یہ سیم سارا پرسیسر یعنی کہ پنیری وغیرہ کبھی وہی سسٹم ہے جی وہی سسٹم ہے تو ویسے شروع میں اس کی کوئی پہچان ہوتی ہے پنیری کی جی جب کچھ سات آٹھ دن کی کہلیں اسی دن سے اس کی پہچان شروع ہو جاتی ہے یعنی کہ کلر کا فرق ہوتا ہے کلر کا فرق ہوتا ہے ہی در آیا میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ اسی طرح اس کی جڑے جو ہے نا جڑے بھی نیچے سے بلیک ہوں گی یہ تنا بھی جس طرح بلیک نا اسی طرح بلیک ہوں گی یہ دوستو آپ دیکھ سکتے ہوں گے ابھی بھی جو اس کا یہ نیچے جڑے ہیں جی ابھی فرق ہے کلر میں آپ تقریبا یہ دیکھیں پتوں میں بیلو تائپ یعنی کہ بلیک کلر میں آئی ان کی جڑے بھی تو جب آپ اس کو پنیری بیج کو بیجتے ہیں تو پنیری جب اگنا شروع ہوتی ہے تو شروع سے ہی اس کا جو کلر ہے وہ تقریبا بلو بلیک ہونا شروع ہو جاتا ہے تو یہ آپ کو دکھا دی ہے جی فیلڈ دکھا دی ہے اور باتچیت آپ کے ساتھ اونر کے ساتھ کروا دی انہوں نے اس کے فائدے بھی بتائی ہیں جی کیا فائدے ہوتے ہیں یہ لگانے کے اور کن چیزوں کے لیے یہ فائدہ ماند ہوتی ہے باقی ایوریج کا کوئی آئیڈیا ہے جی کتنی نکل آتی ہے یہ یہ ساٹھ سے سترمان آ جاتی ہے یعنی کہ جو دوسری منجی ہے جی آپ سوپر لگاتے ہیں یا پندہ زیرو نوم بغیرہ ان سے ان کے بقول یہ ایوریج بھی زیادہ ہوتی ہے تو ریٹ آپ کو بتایا جی وہ تو آپ کو پتا چاول اس کے جو ہوتے ہیں وہ تقریبا دوسو تین سو روپے کلو کے ساتھ سے زیادہ زیادہ ہوگا تو چار سو روپے کلو تک ہوں گے اور یہ اگر آپ لگاتے ہیں تو یہ آپ کو اگر فصل آپ کی اچھی ہو جاتی ہے تو کافی کئی لاکھ ہوتا کہ یہ فصل چلی جاتی ہے تو یہ انفرمیشن آپ تک پہنچائی ہے جی امید کرتے ہیں کہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی ویڈیو اچھی لگی ہے تو چینل کو لائک شکل ضرور کیجئے ملتے ہیں دوستو نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ